نہ توفانوں کی بات کریں نہ آسمانوں کی بات کریں اگر پار کرنا ہو دریا تو صرف کناروں کی بات کریں جی ہاں دوستو جو مشکلوں میں بھی ایسی پوزیٹیو سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کامیاب ضرور ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی سوچ پوزیٹیو ہوتی ہے ان کا اورا بہت سٹرونگ ہوتا ہے یعنی کہ اورا اور پوزیٹیو سوچ آپس میں کنیکٹڈ ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اورا اور پوزیٹیو سوچ سے گہرا سمبند رکھتے ہیں کرسٹلز کیسے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ آج کے اس خاص اپیسوڈ میں ہمارے شو میں جس کا نام ہے کرسٹلز اور ہم دوستو میں ہوں راہیلہ رحمان اور آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے کرسٹلز کے ذریعے کیسے ہم اپنی پوزیٹیو تھنکنگ کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں اپنا اورا سٹرونگ یہ جانیں گے جانے مانے کرسٹل ایکسپرٹ انوپ اگروال جی سے جو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے سواگت کرتے ہیں انوپ اگروال جی کا انوپ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمشکار نمستے انوپ جی اورا آپ کے موزے بھی کئی بار میں نے سنا ہے آپ اگزامپلز دیتے ہیں آخر کیا ہوتا ہے اور کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اورا جو ہے ہمارے چاروں طرف اپنا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جیسے ہم لوگ بھیڑ میں جا رہے ہیں تو اچانک آپ کو لگتا ہے اس آدمی کو یا اس وقتی کو کہیں میں دیکھا ہوا ہے ملا ہوا ہوں لیکن بدھی بہت جور مارنے پہ بھی آپ کو نہیں لگا یا چلتے چلتے اچانک لگا کسی نے مجھ سے کچھ چھوا یا کہا وہ کیا چیز تھی ہمارے چاروں طرف ایک آورنڈ بنا ہوا ہے اور اس آورنڈ کے جریعے ہی ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک چیز آپ نے اکثر نوٹ کری ہوگی اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے اور بیٹھا ہے تو اچانک آپ کو یوننگ ہونے لگی آپ ابواسی لینے لگے آ کرنے لگے اور ایسا لگنے لگا جیسے بہت تیج نیند آ رہی ہے تو آپ نے کہا پتہ نہیں آج کیا ہو گیا میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے یا کچھ ہو گیا میں جا کے سو جاتا ہوں لیکن جیسے ہی اس وقتی سے آپ دوسری طرف جاتے ہیں آپ کو وہ نیند گائب ہو جاتی ہے آپ کی جو اداسی تھی آپ کے اندر جو کمجوری تھی وہ سب گائب کیوں کیونکہ اس کا میگنیٹک فیلد کم تھا آپ کا میگنیٹک فیلد جاتا تھا تو وہ اس کو ایکسٹریک کر رہا تھا اس کیس میں ہماری اپنی انرجی کا فلو باہر چلا جاتا ہے اور وہ دوسرا آدمی جو کمجور تھا وہ اس کو فیل کرتا ہے یہاں اس کو ایک کہنے سننے کی بات ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس کو لائیو دکھاتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس سینسر ہے اس سینسر کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور کیمرا ہے جو آپ کے چاروں طرف کی مگنیٹک فیلد کو ساتھ میں لیتا ہے تو جیسی آپ سینسر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے باڈی ٹمپریچر سے ہرٹ بیٹ سے اور فلوڈ ان دا برین اس کی جو مومنٹ ہے اس کو یہ ریڈ آوٹ کرتا ہے سینس کرتا ہے اور اس کے بعد پوری ہمارے پاس ایک بائیس پیچ کی ریپورٹ بن جاتی ہے اس میں ہمارے پوری چیزیں نکل آتی ہیں کہ ہمارے اورگنز کے اندر میجر اورگنز کے اندر کیا چیزیں کہاں پرابلم ہے کیوں پرابلم ہے اور اس کا روٹ کاؤز کیا ہے تو ایک طریقے سے یہ ٹیسٹ ہے جو آپ ہمیشہ ذکر بھی کرتے ہیں کریکٹ تو یہ سینسر جو آپ نے بتایا کس طریقے سے اس کو ہم ٹیسٹ مطلب کیسے پرفارم کیا جاتا ہے اس میں بس آپ نے اپنا لیفٹ ہینڈ رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی پوری ریپورٹ بنتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس ریپورٹ کو پھر انالیسز کرتے ہیں تو آج چلیے میں آپ کو ایک سیمپل ریپورٹ دکھاتا ہوں اور اسی کو ہم لوگ انالیسز کرتے ہیں میں چاہوں گے دیکھنا یہ بہت ایک ٹیسٹ بھی اور انٹریسٹنگ لگ رہا ہے ادر بائیس تو در لگتا ہے داکٹر بولتے ہیں وہ سرنج کے نام سے ہی در جاتی ہوں میں تو یہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے اس میں کوئی کرنٹ نہیں ہے کوئی کسی چیز کا کوئی بلڈ نہیں نکلنا آپ نے صرف سینسر کے اوپر بڑے کیزولی آپ نے ہاتھ رکھنا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ریپورٹ لے رہے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ کلرز اس کے چاروں طرف ہے فیز کے اور نیچے ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے جو کی بیسک ہمارا نیچر ہے اس کے بعد اگر میں سیکنڈ پیج پہ جاؤں گا تو یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے یہ سپورٹس دیکھ رہے ہیں جن کو ایک کامن لینگویج میں چکراز کہا جاتا ہے ہمارے باڈی میں سیون چکراز ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کو گلینڈز کے نام سے جانتے ہیں جو سیون ہمارے میجر گلینڈز ہیں یعنی تھائرائیڈ ہو گیا تھائیمس ہو گیا پینکریاز ہو گئی یہ ان کا کیا کیا سٹیٹس ہے اور ہمارا ہر گلینڈ ہمارے ایموشنز کی وجہ سے بیلنس اور ایم بیلنس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جب ایم بیلنس آتا ہے تو اس پرٹیکلر جون کے اندر پرابلم آتی ہے اب جیسے میں نے یہاں پہ یہ آپ کو دکھایا اسی کو میں الابرائٹڈ وے میں دکھاتا ہوں تو یہ ہم نے ایک آپ کا فوٹو شاپ میں اس کو لے لیا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جیسے سٹمک جون ہے یا سٹمک جون پہ کافی ہلا ہوا ہے یعنی اس پیشنٹ کو ایسی ڈیٹی کی پرابلم ہے اور ایسی ڈیٹی کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ فیوچر کی اپنی سوچ کے قارن کیونکہ ان کے آفیس میں کوئی ٹینچن ہے تو اس سوچ کے قارن کی کیا ہوگا فیوچر میں تو اس سے یہ ایم بیلنس ہو رہے ہیں یا جیسے آپ ایک چھوٹا سا اگزام سے پہلے ریزلٹ آنے سے پہلے ایک پیٹ میں ہولا سا ہٹتا ہے اور وہ کیا ہے اب وہ پیٹ خراب نہیں ہے پیٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ جو ریزلٹ آنے کا فیئر ہے وہ اس میں یہاں ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے تو اس طرح سے یہ یہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی انیکسپیکٹڈ جو فیوچر کی ہے وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے تو ہم یہاں پہ ان سے پھر کانسلنگ کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ بتائیے کیا چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے اگر انہوں نے کہا پروموشن تنگ کر رہی ہے تو پھر ہم جوب پروموشن کے لیے جو سٹونز ہیں کرسٹلز ہیں اس کو ہم ریکیمنٹ کرتے ہیں آپ اس میں نیچے دیکھیں گے اگر آپ یہاں پہ یہ جو حصہ ہے یہ حصہ میں پین ہے یہاں پہ جو پین ہے یہ نیچے کا حصہ پیروں کے اوپر یہ سارا کا حصہ جو ہے یہ پین کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم جو آپ چلانا چاہتے ہو اپنے فیملی کے اندر وہ نہیں چل پا رہا تو اس قارن آپ اس میں فٹ ان نہیں ہو رہے آپ کے اندر انیبیلیٹی ہے تو گھر کا انوائرمنٹ پوزیٹیو کرنے کے لیے ہم نیگٹیو ریمویول کسٹل ٹری کا سیٹ اس طرح سے سٹون واہ رکھتے ہیں تو جیسے ہی وہ انوائرمنٹ پوزیٹیو ہوگا آپ کی یہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی اور سیمپل سا رائلہ یہاں ایک سنٹنس میں بس بولوں گا کہ ڈیزیز اس ناتنگ ادر دن ڈیس ایز بلکل ڈیس ایز اور کہیں نہ کہیں ہم تشکوں سے بار بار یہی بولتے ہیں کہ جیسے انوپ اگروال جی نے ڈیس ایز بولا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ایزی نس آپ کی ختم ہو رہی ہے وہ ڈیز بیلنس ہو رہی ہے تب ڈیزیز بنتی ہے اس چیز کو آپ سوچیں اور سمجھیں کہ آپ کو اپنا منٹل ایم بیلنس نہیں کرنا ہے باڈی ایم بیلنس نہیں کرنا ہے تب ہی آپ کی پوزیٹیو سوچ پر رہے گی اور اسی وجہ سے آپ کی پوزیٹیو لائف بھی رہے گی انوپ جی اورا سٹرونگ بنانے کے لیے کس طریقے سے ورک آؤٹ کرنا چاہیے اور کون سے کرسٹلز جو ہیں وہ آپ ریکمنٹ کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہم نے پورے سیون میجر پوائنٹس لیے جو ہمارے کو ایم بیلنس کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے چاروں طرف جو ایک میگنیٹک ویلڈ بنا ہوا ہے اس کو بھی بیلنس کرنا ہے اب اگر ہمارے گھر کا ڈیریکشن غلط ہے یا واسطو غلط ہے یا کوئی اور نیگٹیو ہے تو وہاں پہ اس کا ایمپیکٹ اگر ہوگا تو ہم اس انوائرمنٹ کو پوزیٹیو کریں گے تو آپ کا اورا چاروں طرف سے سٹرونگ ہو جائے گا دوستہ میں آپ سے بھی یہی کہوں گے کہ کرسٹلز کا استعمال اپنی زندگی میں ایک بار کر کے دیکھئے فرق اگر نظر آتا ہے تو آپ کنٹینیو کریے ورنہ آپ کی مرضی لیکن مجھے پوری امید ہے کہ فرق آپ کو دکھائی دے گا بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو کنٹیکٹ کرنا ہے ہمیں ان نمبرز پہ جو آپ کی ٹی وی سکرین پہ فلاش ہو رہے ہیں اور اس کی علاوہ اگر ہو سکے پوسیبل ہے تو آفیس آکے اپنا ڈیاغنوز کرا لے تاکہ وہ روٹ کاؤس پورا مل جائے گا بلکل کہ وہاں پہ کیا پرابلم ہے اور یقین مانی ہے اگر آپ کو جڑ مل گئی پرابلم کی تو اس کا سلوشن بہت ایسی ہے ہم بات کر رہے ہیں میں آج واقعی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے میں آپی سے ملی ایک اگزامپل لیتا ہوں آپ کے آس پاس کا اورا واقعی اتنا سٹرونگ ہے اتنا زیادہ ہسمک ہے کہ اپنے آپی انسان کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے جو بھی آئے گا وہ اپنے آپ آپ کا اگر پوزیٹیو ہے جی تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو پوزیٹیو فیل کرے گا لیکن یہاں پہ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بتا دو کرسٹلز کا رول اسیمیت ہے بلکل آفیس میں ہمارے پاس بہت کرسٹل ڈسپلے پہ رکھے ہیں میں نے لیکن وشواس کرو کہ کوئی بھی آفیس آتا ہے آتا ہے بیچارہ پریشان ہو کے ہے لیکن جاتا ہستا ہوا ہے ہم نے ان کے چہرے پہ آدھا ایک گھنٹے کے اندر ہاسی آتے ہوئے دیکھی ہے بلکل ریلیو ہوتے ہوئے دیکھا ہے بیکوز آف دی اینرڈی آف دی سٹونز ایکساکلی میں ایک پرسنلی آپ سے ایک چیز بولو کہ آپ سے میں فرسٹ ہے ملی تھی آپ سے میں اتنے سمیہ سے ملتی آ رہے ہوں تو کہیں نہ کہیں صرف آپ ہیں اس کی وجہ جو کرسٹل سے میرا لگاو جڑا ہے مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کیونکہ آبیسلی آپ کرسٹلز کو دیکھتے ہیں آپ نے اتنی جانکاری حاصل کی ہے تو کرسٹلز آپ کے آس پاس ہوں گے اسی لیے آج اتنے پوزٹیوٹی صرف کیسٹلز کے اندر جو انرجیز ایمٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو ایبزورب کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ انرجی ملتی ہے اور یقین مانیے آپ سبھی اپنی جندگی کے ہر ادیشی کو پورا کر سکتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کیسٹل کو یوز کریں اور خود اپنا انوبہ ہمیں بتائیں برکل تو انوبہ آپ وہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں جب ہی بھی آپ ٹی وی سکرین پہ انوبہ گروال جی کو دیکھتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک پوزٹیو سوچ ایک پوزٹیوٹی آپ کو سراؤن کرتی ہے یہ سب اثر کرسٹلز کا ہی ہے تو دوستو ہماری یہی امید رہے گی کہ ہم آپ کو بتائیں کرسٹلز کیسے آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں لیکن عمل آپ ہی کو کرنا ہوگا کیسے ہماری کنٹاکٹ ڈیٹیلز ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ ہمیں کنٹاکٹ کر سکتے ہیں 122 جانہ ٹاور 1 ڈسٹرک سینٹر جانکپوری نیو ڈہلی 11005A B1 526 جانکپوری نیو ڈہلی 11005A آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا موبائل نمبر ہے 9198992 91202 ہمارا فون نمبر ہے 01125530766 and 01145651615 آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک ہمارا ویب سائٹ ہے www.satyemoney.org ہمارا ای میل آئی ڈی ہے info at rate satyemoney.org ہے نا خوش قسمتی کی بات کہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے ہماری زندگی کی خوشحالی کا راستہ وہ بھی کرسٹلز کے ذریعے انوپ جی آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیو پہ موجود رہے ہمیں اتنی اچھے انفرمیشن دی اس کے لئے بہت بہت شکریہ بالکل thanks a lot اور میں اس امید سے کہ آپ سبھی لوگ ان کرسٹلز کو فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی جندگی کے اندر ایک نیا انوباو فیل کریں گے بالکل thank you so much بالکل like share subscribe for more such informative videos